پاکستان چاند پر پہنچ گیا ڈپلائیمنٹ کی بعد مشن ایس او پیس کے مطابق تمام زیلی سسٹمز کا جائزہ لیا جائے گا سیٹلائٹ ایمیجنگ سسٹم کے آپریشنل ہونے سے پہلے تمام زیلی نظاموں کی تصدیق میں ایک ہفتہ لگ سکتا ہے چاند کی پہلی تصویر پندرہ سے سولہ مئی کے دوران محصول ہوتی چاند ستاروں کی تسخیر کا خواب خلائی دوڑ میں پاکستان کی بڑی کامیابی آئی کیوب کامر کامیابی سے چاند کے مدار میں پہنچا دیا گیا چانگ ای سنگھ مشن نے پاکستانی سیٹلائٹ کو کامیابی سے مدار میں پہنچایا مشن ڈپلائیمنٹ کے بعد ایس او پیس کے مطابق تمام زیلی سسٹمز کا جائزہ لے گا سیٹلائٹ ایمیجنگ سسٹم کے آپریشنل ہونے سے پہلے تمام زیلی نظاموں کی تصدیق میں تقریباً ایک ہفتہ لگ سکتا ہے چاند کی پہلی تصفیر پندرہ سے سولہ مائی کے دوران موصول ہوگی سربرا آئی کیوب کامر مشن ڈاکٹر کامرل سلام نے بول کے پروگرام دنیا بولہے میں کہا پاکستان کا چاند پر جانا ایک سنگھ میل کی حیثیت رکھتا ہے چاند پر جانا ایک بڑا مائل سٹون سمجھتی ہیں مطلب ایک بڑا سنگھ میل ہے چاند پر جانا تو یہ جو ہم جا رہے ہیں تو ہم نے ایک سنگھ میل کیا ابور کیا ہے انسٹیٹیوٹ آف سپیس ٹکنالوجی کے مطابق چانگ ای سکس سے مین لینڈر یکم جون کو علیدہ ہوگا دو جون کو چاند کی سطح سے مٹی اور چٹانوں کے نمونے جمع کرے گا چھے جون کو واپسی کا سفر شروع ہوگا سیٹلائٹ میشن چین کے ہنان سپیس لون سائٹ سے تین مائی کو منزل کی جانب روانہ ہوا تھا باگ کرتے ہیں انسان ہے نو مائی کی جس پر عوام بہت دکھی اور جذباتی ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ پاک فارس کی بدولت ہم آزاد فضا میں سانس لیتے ہیں ہمارے شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی بے حرمتی کی گئی صحافیوں کے وفت نے جنہ ہاؤس کا دورہ کیا اور سانہ نو مائی کی مصممت کی وکلا اور سیول سوسائٹی کے ارکان بھی جنہ ہاؤس پہنچے اور سانہ نو مائی کی مصممت کی سانہ نو مائی کا ایک سال عوام اپنے شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی پر آج بھی نالا شہریوں کا کہنا تھا کہ اس سانہ کے نتیجے میں شہدہ اور ان کے لوحقین کی بہت دل آزاری ہوئی ہمارے جتنے بھی شہدہ تھے اور ان کی جو فیملیاں تھیں ان کی بڑی ہی دل آزاری ہوئی کیونکہ ان کے مجسمیں جلائے گئے ان کی یادگاروں کو مصمار کیا گیا جو لوگ اپنے قوم کے شہدوں کو بلا دیتے ہیں وہ سفاہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں پاکستان فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ اور پنجاب یونین آف جرنلسٹ کی قیادت نے جنہ ہاؤس کا دورہ کیا ان کا کہنا تھا کہ سیاسی شدت پسندی اور دہشتگردوں کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہمارا بابا ایک قوم کے اجازم محمد علی جنارہ مطلع لے کے جو کمرہ تھا جیسے اس کو انہیں آگ لگا کے جلا جیا گیا پیچھلی طرف مسجد دیکھی اور سرہاں وزڑی کیا دل بڑا خون کانسور ہو رہا ہے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پاکستان میں نہیں کسی اور جگہ پہ ہیں کیونکہ ایسا کام وہی ہوتا ہے جہاں پہ دشمن اناثر ہوتے ہیں پیپلز ڈیمکریٹک الائنس اور وقلہ بھی جنہ ہاؤس پہنچے ان کا کہنا تھا کہ نو مئی کے ملزمان کو انصاف کے کٹھرے میں لائے جائے مطالبہ کرتا ہوں اس عدلیہ سے اور ان اداروں سے کہ وہ پاکستان کو سر بلند رکھنا چاہتے ہیں تو جل سے جلد ان لوگوں کو کفر کردار تک پنچایا جائے جنہوں نے بھی جنہ ہاؤس پہ اٹیک کیا یہ بہت ایک شرمناک واقعہ ہے تمام وقلہ برادری ہم سب اس کی مضمت کرتے ہیں شہریو نے کہا کہ نو مئی کے زخم ہمیشہ محبے وطن پاکستانیوں کے دل میں تازہ رہیں گے نو مئی کو جو کچھ ہوا اس کا تصور ہمارے بدترین اور عزلی دشمن بھی نہیں کر سکتے ایک شخص اور گروہ نے ذاتی اجنڈی کی خاطر وطن عزیز کی اساس پر حملہ کیا وزیر دفاع خواجہ عاصف کا نو مئی کے موقع پر پیغام کہاں نو مئی دو ہزار تیس کو ایک سوچے سمجھے منصوبے پر عمل کیا گیا قوم منصوبہ سازوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے چہرے پہچانتی ہے نو مئی کی کرداروں کی سزا کا فیصلہ آئین اور قانون کرے گا ایک شخص اور گروہ نے اپنے ذاتی اجنڈے اور اقتدار کی حوث میں وطن عزیز کی اساس پر حملہ کیا نو مئی دو ہزار تیس کو جو کچھ ہوا اس کا تصور ہمارے بدترین اور عزلی دشمن بھی نہیں کر سکتے پاک فوج کی تنصیبات اور شہدہ کی یادگاروں کو نشانہ بنایا گیا ایک سوچے سمجھے منصوبے پر عمل کیا گیا اس کا تصور دنیا کے کسی ملک میں کسی بھی حالات میں نہیں کیا جا سکتا نو مئی کے منصوبہ سازوں اور عمل کرنے والوں کو قوم شناخت کرتی ہے اور ان کے چہرے پاکستانی عوام کی آداشت پر نقش ہیں ان کے نعرے اور رلکاروں کی صدا کی بازگشت آج بھی ہمیں اس افسوسنات دن کی یاد دلاتی ہے ان کرداروں کی سزا کا فیصلہ آئین اور قانون کرے گا انشاءاللہ آئین آج اہد کریں کہ کسی بھی قیمت پر ہم کسی شخص یا گروہ کو پاک سرزمین یا بروہ کو پامال نہیں کرنے دیں گے اپنے موثنوں کی یاد کی تقریم اور تقدس کا تحفظ کریں گے پاک فوج کے شہدہ کے لوہے کی انسان ہے نو مئی کا غم نہیں بھولے لیپٹیننٹ کرنل کاشف علی شہید کے بھائی نے کہا کہ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے ہمارے شہدہ کی یادگاروں کو جلائے ہماری فیملی سے پوچھیں کہ ہمارے دل پر کیا گزری ہے لیپٹیننٹ شہیر شہید کی والدہ نے کہا کہ حکومت پاکستان سے اپیل کرتی ہوں ان کو سنہ ہے نو مئی کے ملزمان کو کٹہرے میں لائے جائے سپاہی وزیر علی شہید کے بھائی نے کہا کہ نو مئی جیسے ہولناک واقعے سے پوری دنیا میں ہمارے ملک کی بدنامی ہوں میرے بھائی نے اس قوم کے لئے اپنی جانت کا نظرانہ پیش کی ہے اللہ خود فرماتا ہے اس بارے میں کہ شہید کو مردہ منت پا مجھے افسوس ہونے لوگوں پر ہوتا ہے جو پاک فرج کو کمی کی قربانیوں کو کچھ وہ اپنے آگے سے نہیں سمجھتے اور جنہوں نے ان کی قبروں پر مزاق بھلایا ہے ان کے بارے میں مزاق بھلایا ہے میرے ان سے در ایک سوال ہے کہ اگر یہ پاک فرج نہ ہوتی ہے اگر یہ ہماری افاظت نہ کر رہی ہوتی تو کیا آپ ایسے آزاد گھوم رہے ہوتے ہیں کیا کبھی آپ نے فلسطینیوں کا نہیں دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کشمیریوں کا نہیں دیکھا یہ ہماری فوج ہی ہے جس کی ارسا ہم اتنے آزاد گھوم رہے ہیں اپنے مجھوں میں آسانی سے چلے بھٹ رہے ہیں آپ ہماری فیملی سے زرہ پوچھیں ہمارے دل پر کیا ہو جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بہت بڑا اعزاز دیا جس پہ ہمیں ساری زنوگی فکر رہے گا نو میں کی تاریخ ہے کیسی تاریخ ہے جس کو پاکستان میں جو یادکارے شہدہ ہیں ان کی بہرمتی کی گئی جس سے تمام شہدہ کے والدین کے جذبات مجھروف ہوئے اور ایک سار مکمل ہونے کو ہے لیکن ابھی تک اس واقع کی تحقیقات مکمل نہیں ہو سکی نہ ہی ان لوگوں کو سزام دل سکی ہے تو میری حکومت سے اپیر ہے کہ جلدہ جلد اس واقع کی تحقیقات مکمل کی جائیں اور جو اس میں ملوث لوگ ہیں ان کو سامنے رائے جائے ان کو سزائے دی جائیں تاکہ دوبارہ سے کوئی بھی اس طرح یادکارے شہدہ کی بہرمتی کرنے کا سوچ بھی نہ سکے کیونکہ شہدہ جو ہوتے ہیں وہ ہر قوم کے مان اور فخر ہوتے ہیں اور جو قومیں اپنے شہدہ کی عزت نہیں کرتی قدر نہیں کرتی وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں جب تک نجلے دیپ شہیدوں کے لہو سے کہتے ہیں کہ جنت میں چراغہ نہیں ہوتا مجھے اپنے بھائی کی شہادت پر فخر ہے کہ انہوں نے اپنی جان کا نظران اپنے وطن کے لئے دیا اور ان تمام شہدہوں کو میرا سلام جنہوں نے اپنی جان کا نظران اپنے وطن کے لئے دیا اور جو جوان اس وقت اپنے وطن کی دفاع پر معمور ہیں ان کو بھی میرا سلام اور جو جوان اپنی جان کا نظران پیش کر رہے ہیں اور عوام کے لئے اور اپنے وطن کی حفاظت کے لئے پاکستان کی عوام کو بچائیے کہ ان کو رسپیکٹ دیں ان کی عزت کریں نہ کہ ایسے واقعات ہوں جیسے ماضی میں ہوا نو مہے والا کہ ان کی یادگاروں کو جلایا گیا ایسے واقعات سے پوری دنیا میں ہمارے ملک کی بدنامی ہوئی اور چھوڑا کی فیملی کے دلوں کو تکلیف پوچی کہ ان کے وارسات نے اپنی جان جیسی پیاری چیز اپنے وطن کے لئے اپنی قوم کے لئے قربان کر دی عصہ سلوک ان کے ساتھ چھوڑا کے ساتھ ان کو بہت تکلیف پوچائی پاکستان زندہ وار پاک فوج نے پی ٹی اے سے مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا ہے پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف نے کہا انتشاری ٹولے سے کوئی سے کوئی باتشیت نہیں ہوگی نو مئی کرنے اور کرانے والوں کو سزاد دینا پڑے گی انہوں نے بتایا کہ لیکشن میں پی ٹی اے کو صرف ساتھ پیسز ووٹ ملے ججز کو دھمکیوں اور عدلیہ میں مداخلت کے الزامات پر ان کا مزید کہنا تھا کہ بغیر ثبوت کے الزامات لگانا درست نہیں ترجمان پاک فوج نے کہا کہ یقین دہانیوں کے برعکس افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ سرحد پر بھارت کی جانت سے خطرات بھی برقرار ہیں نو مئی کا مقدمہ فوج پاکستان کا نہیں افغان کا ہے سسانہ دی گئی تو کسی کی جان و مال محفوظ نہیں رہے گی ٹی جی آئیس پی آر میچر جنرل احمد شریف نے واسح کر دیا پریس کونفرنس میں کہا ایک ہی راستہ ہے انتشاری ٹولہ سچے دل سے قوم سے معافی مانگے نفرت چھوڑ کر تعمیری سیاست کرے ایسی سیاسی انتشاری ٹولہ جو آپ کے سامنے جو کچھ کر رہا ہے اور کرواتا آرہا ہے اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتے اگر نو مئی کو کرنے والوں اور کروانے والوں کو قانون اور آئین کے مطابق سزا نہ دی گئے تو اس ملک میں کسی کی جان مال حابروح محفوظ نہیں ہوگی کہ وہ صدق دل سے معافی مانگے اس انتشار اور نفرت کی سیاست سے قوم کے سامنے اور پاکستان کی تعمیری سیاست میں حصہ ہے پاکستان کو آگے بڑھنے میں سکتے ڈی جی آئیس پی آئیر نے مسید کہا یہ بات غلط ہے عام انتخابات کے نتائج سے نو مئی کا بیانیاں مسترد ہو گیا پی ٹی آئی کو صرف سات فیصد عوام کے ایپورٹ پڑے میجر چنرل احمد شریف نے ججز خط کے معاملے پر کہا بغیر ثبوت تلسام لگانا ترس نہیں معاملہ دولت میں ہے اس پر بات نہیں کر سکتے تجمان پاک فواش نے کہا کہ اقوان طالبان نے محایدے کے برخلاف اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت دی ہوئی ہے بھارت کی جانب سے بھی خطرات مسلطلور قرار ہیں میجر چنرل احمد شریف نے کہا بھارت اپنے اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے کیلئے منصوبہ بندی کر رہا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کے ٹوئٹ کے حوالے سے بتائیں آئی جی پولس کو ہدایت کی ہے کہ وہ وکلہ کے خلاف طاقت کے استعمال سے گریز کریں مریم نواز شریف نے کہا کہ وکلہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے معاملات لہور ہائی کورٹ کے ساتھ خوش اسروبی سے حل کریں مریم نواز شریف نے مزید کہا کہ لہور کے شہریوں کے تحفظ کے لئے مہازارائی سے گریز کیا جائے لہور ہائی کورٹ کے باہر پولیس اور وکلہ کے درمیان ہنگام آرائی کے صورتحال کے بعد وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں وہ نے کہا کہ آئی جی پولس کو ہدایت کی ہے کہ وہ وکلہ کے خلاف طاقت کے استعمال سے گریز کریں گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی گڑی خدا بخش شامد مزار پر حاضری دی لڑکانہ سے آپ کو خبر دے رہے ہیں یہ کہا گیا ہے فیصل کریم کنڈی کی جانب سے کہ پوری کوشش ہوگی کہ کے پی کے کی محرومیوں کا آزالہ کیا جائے ماضی میں جس طرح کی پی کے کے لوگوں کے ساتھ ہوا اب نہیں ہوگا صوبے کے حقوق کے لیے مطالقہ فورمز پر آواز اٹھاؤں گا گورنر کی پی فیصل کنڈی نے مزید کہا کہ ڈی چوک پر احتجاز سے کچھ نہیں ہوگا مناسب فورمز پر آنا ہوگا جب مولانا کو ان کا منڈیٹ مل جائے گا تو دوسرے صوبوں کی بھی بات کریں گے گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کی گڑی خدا بخش آمد مزار پر حاصلی پوری کوشش ہوگی کہ کی پی کی محرومیوں کا زالہ کروں فیصل کریم کنڈی نے مزید کہا کہ ماضی میں جس طرح کی پی کے لوگوں کے ساتھ ہوا اب نہیں ہوگا صوبے کے حقوق کے لیے مطالقہ فورمز پر آنگا ڈی چوک پر احتجاز سے کچھ نہیں ہوگا مناسب فورمز پر آنا ہوگا جب مولانا کو ان کا منڈیٹ مل جائے گا تو دوسرے صوبوں کی بھی بات کریں گے وفاقی حکومت کا اہم شبہ چات میں بیرونی سرمائکاری لانے کا مشن اہم وفاقی وزارتوں کی تنظیم نو کا آغاز کر دیا گیا ہے وزارت آئی ٹی وزارت آئی ٹی اینڈ ٹیلی کوم کی ری سٹرکچرنگ کے لیے ٹی او آرز تیار کیے گئے ہیں مزید آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ آئی ٹی ٹیلی کوم کے تقنیقی ماہرین اور کنسلٹنٹس کی خدمات حاصل کی جائیں گی وفاقی حکومت نے اہم شبہ چات میں بیرونی سرمائکاری لانے کا یہ مشن اہم وفاقی وزارتوں کی تنظیم نو کا آغاز کیا گیا ہے وزارت آئی ٹی اینڈ ٹی لی کوم کی ری سٹرکچرنگ کے لیے ٹی او آرز تیار کیے گئے ہیں وزارت آئی ٹی نے ٹی او آرز پر اندرونی شبہ چات سے تجاویز بھی طلب کر لی ہیں آئی ٹی ٹی لی کوم لیگل انٹرنل کارڈینیشن اور دیگر شبہ جات سے تجاویز طلب کی گئی ہیں آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے عدلیہ میں مداخلت کیس کی تیس اپریل کی سمات کا حکم نامہ جواری کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر وفاقی حکومت سے جواب مانگ گیا اگر اعظام کسی ایجنسی پر ہے تو وہ بھی بزاری ایٹرونی جنرل اپنا جواب جمع کر آئے حکم نامے میں جسیس اثر من اللہ کا اضافی نوٹ بھی شامل کیا گیا لکھا کہ تمام ہائی کورٹ نے واسع کیا ہے کہ مداخلت کا رجحان اب بھی جاری ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس میں جسٹس شاہد وحید اور جسٹس آئیشہ ملک نے اختلافی نوٹ جاری کر دیئے جسٹس شاہد نے لکھا کہ ایکٹ آئین سے متصادم ہے جس کا مقصد عدلیہ کے امور پر قدغن لگانا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون انصاف کی فراہمی میں بڑی رکاوٹ بنے گا جسٹس آئیشہ ملک نے اختلافی نوٹ میں لکھا عدلیہ کے کام میں قانون سازی کر کے رکاوٹ پیدا نہیں کی جا سکتی پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون سپریم کورٹ کے آئین اختیار کو ختم نہیں کر سکتا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پنجاب کے حوالے سے تحریر محایدہ ہو گیا ہے ذراعہ کا کہنا ہے کہ محایدے کے تحت نون لیگ پنجاب میں رواسال بلدیاتی الیکشن کرانے کی پابند ہوگی پنجاب کے مخصوص ازلہ میں تائناتیاں بھی پی پی کی مشاورت سے ہوں گی پنجاب میں پی پی مخالف انتظامی افسران تائنات نہیں ہوں گے جبکہ نون لیگ پنجاب میں بھرتیاں میرٹ پر کرانے کی پابند ہوگی محایدے پر پی پی نون لیگ مذاکراتی کمیٹیز کے عراقین کے دستخط ہیں اور خبر ہے کہ سابق صدر عارف علوی انصداد دہشتگردی عدالت لاہور پہنچ گئے عارف علوی نے پی ٹی آئی رہنمہ ڈاکٹر یاسمین راشد سابق گورنر فنجاب عمر سرفراس شیما اور اجاز چودری سے ملاقات کی ہے عارف علوی کا کہنا تھا کہ آپ سب لوگ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں آپ سب لوگ دہشتگردی کے کیسز کو فیس کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں ملاقات میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا آٹھ فروری کو موجزہ ہوا ملاقات کی موقع پر میاں محمود الرشید بھی موجود تھے تو دھر ڈاکٹر یاسمین راشد نے چیپ سرسس سے کھسانوں کی مسائل کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا انصداد دہشتگردی عدالت میں پیشی کے موقع پر صحافیوں سے غہافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا پنجاب حکومت نے پہلے کسانوں کو زیادہ گندم اگانے کے لیے کہا اب ان کی محنت اور خون پسینے کی کمائیں کو آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے پنجاب کے علاوہ تمام صوبوں میں گندم کی خریداری شروع ہو چکی ہے اور اسی کے ساتھ نیوز بلٹن سے فلحالت ناہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزر کیجئے ہماری ویب سیٹ بول میز ڈور کام اور دیکھتے رہیے بول میز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے